یہ یخنی پلاو کھانے میں بہت ہی مزیدار اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج مومناز کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار اور آسان بیف یخنی پلاو آپ چاہے تو یہ بیف میں بنائیں یا مٹن میں بنائیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیلک آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری مزیدار سی ریسپیز انجوائے کرسکیں یخنی پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے تقریباً ڈیٹھ کیلو بیف میں نے اس میں یوز کیا ہے اور بیف ہم نے لینا ہے دستی کا گوشت دستی والا جو حصہ ہوتا ہے اس کا گوشت ہم نے لینا ہے اور بوٹی زیادہ بڑی نہیں کروانی میڈیم سائز کی ہم نے رکھوانی ہے اور اس میں پانی میں نے تقریباً شامل کیا ہے دھائی سے تین لیٹر کے برابر اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے اور گوشت میں نے لیا اس میں ڈیڑھ کیلو اور مسالے جو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ادھرک لسن تقریباً ایک ایک ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سابت تو سابت آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک اس میں جائے گا ورہ نا ہاف ٹی سپون کے برابر زیرہ اس میں جائے گا ون ٹی سپون کے برابر سابت کالی میچ اس میں جائے گی ون ٹی سپون کے برابر اور سینیمن ہم نے ایک چھوٹی سی سٹک لے لینی ہے اور ساتھ ہی ایک بڑی الائچی کالی الائچی جو ہوتی ہے اور ایک چمچ اس میں یعنی ایک ٹی سپون اس میں سوکھا سابت دنیا ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہ تمام مسائلے ہم اس میں پانی میں ایڈ کر دیں گے یخنی کے پانی میں ساتھ ہی اس میں ہم پیاز شامل کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے موٹی کٹنگ میں اس میں ایڈ کر دیں اب اس یخنی کو ہم نے میڈیم فلیم پہ کور کر کے رکھ دینا ہے تقریبا تقریبا چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے اور یہ بہترین سا جو گوشت ہے یہ اتنی دیر میں گل جائے گا زبردستا چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد ہماری جو زبردستی یخنی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں پانی بھی اس کا کافی کام ہو چکا ہے اتنا ہو چکا ہے کہ ہمارے ایک کلو چاولوں کے لیے بہترین یخنی رہے گی اور گوشت دیکھیں اس میں کتنا ٹینڈر سا ہو چکا ہے بہترین سا گل چکا ہے تو اتنا ہم نے گوشت کو گلانا ہے اور فریش گوشت آپ پیوز کریں گے تو وہ یخنی میں جلدی گل جائے گا تو یخنی ہماری اب بیڈی ہے اب اس میں ہم نے گوشت سپرٹ کر لینا ہے اور جو یخنی ہے اس کو سپرٹ کر لینا ہے یخنی پلاو کے لیے چاول میں استعمال کریں تو قریباً ایک کلو سپر کنل باسمتی میں اس میں یوز کر رہی ہیں اس کو اچھی طرح واش کر کے میں نے بھوگو دیا آدھے گھنٹے کے لیے اب سب سے پہلے ہم ایک دیچکی کے اندر پیاز لے لیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز میں نے اس میں لیا اور باری کٹ کر لیا اس کو اب اس میں ہم آئل شامل کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون کے برابر آئل ہم نے زیادہ یوز نہیں کرنا کیونکہ گوشت میں بھی کافی چکنائی ہوتی ہے تو یخنی جب آپ اٹ کریں گے اس سے بھی آئل کافی بیلنس ہو جائے گا اب جب تک ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو رہے ہیں ہلکی آج پہ ہم تب تک جو ہے وہ گرین مسالہ اپنا یخنی پلاو کا پیس لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے دو چھوٹے سائز کے ٹماٹر چار سے پانچ ہری مرچے ایک ٹی سپون کے برابر لسن اس میں بھر کے یوز کریں اور ایک ٹی سپون کے برابر اس میں اد رکھ جائے گا یہ تمام مسالہ جو ہے اچھی طرح پیس لیں گے آپ چاہے تو یہ گرینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں کونڈی میں بھی پیس سکتے ہیں میں اس کو ہینڈ بلینڈر میں پیس رہی ہوں مسالہ ہمارا جو ہے پلاو کا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت ان کو کلر آ گیا اب اس میں ہم اپنا جو ہے گوشت جو ہم نے سپرٹ کیا تھا یخنی سے وہ ایک کر دیں گے اور یہ گوشت ایک کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھوننا ہے تاکہ ان پر بڑا پیارا کیرامل سا کلر آ جائے پیازوں کا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں یخنی ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ گوشت میں آتا رہا ہے گوشت ہمارا اچھی طرح بون چکا ہے اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون اس میں ہم نمک شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون اس میں لال مرچ پاوڈر ہم شامل کریں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے 1 ٹی سپون سوکھا دنیا پاوڈر ہم اس میں شامل کریں گے اور 1.5 ٹی سپون اس میں جائے گا کرش پلیٹ پاپر یعنی موٹی کٹی وی کالی مرچ یہ تمام مسالے ہم اب ایڈ کر دیں گے گوشت کے اندر اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر دیں گے اب ساتھی اس میں ہم اپنا پیسا ہوا گرین مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے مسالے کا وہ ڈرائے ہو جائے اچھی طرح مسالہ اچھی طرح جب ڈرائے ہو جائے گا بلکل تو اب اس میں ہم شامل کریں گے یخنی ایک کلو چاول میں نے یوز کی ہیں اور تقریباً تین گلاس چاول تھے ایک کلو کے برابر اور اس میں ہم جو یخنی ایڈ کر رہے ہیں وہ ساڑھے چار گلاس اس میں ایڈ کر رہے ہیں یخنی کے پانی میں بوائل آتے ہیں اس میں ہم چاول اپنے شامل کر دیں گے جو ہم نے اچھی طرح صاف کر کے بھگو کے رکھے تھے چاول آپ چاہے تو سیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیلے کو کوکنگ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا پھر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو واش کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن پلاو جو ہے وہ سیلے میں یا سوپر کنل باسمتی میں بہت ہی اچھا بنتا ہے تو یہ والی مزیدار سی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اب ہم نے ہائی فلیم پیس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے کرنا ہے چمچ ہم نے زیادہ یوز نہیں کرنا تاکہ چاول ٹوٹے نہیں پانی جس طرح ہی ڈرائے ہونا شروع ہوگا دیکھیں چاول اس پہ بہترین سے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے کھلتے ہوئے اور پانی جیسے ہی اس کا فل کمپلیٹلی ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے دام پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہمارا مزیدار سا یخنی پلاو جو ہے وہ اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کی خوشبو اتنی زبردست آئے گی کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے سب کو بہت پسند آئے گا تو یہ مزیدار اور آسان سی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری مزیدار سی ریسپی انجوائے کرسکیں بیہائنڈ دا سین اور لائف سٹیل ولوگ کے لیے میرا دوسرا چینل لائف ویڈ جویری آسان بھی ضرور وزیٹ کریں انشاءاللہ دوبارہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی